ہی ایبری وارن ویلکم ٹو مائی چینل وی ایلرٹ تو آج ہم بات کریں گے گانیر فیس واس اور گانیر کریم کے بارے میں گانیر فیس واس کا ریویو جو ہے میں نے کل ہی اپلوڈ کیا ہے آج میں ساتھ میں اس لے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو الگ سے نہ دیکھنا پڑے میں پوری کوشش کروں گی کہ ایک ہی ویڈیو میں میں دونوں کے بارے میں بتا سکوں فلال اگر ہم فیس واس کے بات میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو پڑے گا اگر آپ ڈیلے سے لگاتے ہیں تو آپ ڈیلے سے لگاتے ہیں تو آپ ڈاک سپورٹ ہیں وہ لائٹ ہو جائیں گے والی سکین ٹائپ ہے چاہے آپ کی آئلی سکین ہو یا ڈرائی ہو سب پہ سوٹ کرے گا اور تھوڑی سی کونٹوٹی لینے پڑتی ہے زیادہ نہیں لینے پڑتی کئی فیس واس ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کافی کونٹوٹی لینے کے بعد بھی جھاگ نہیں دیتا ہے لیکن یہ فیس واس تھوڑی سی کونٹوٹی لگے گی اور ایسلی اس میں جھاگ دے دے گا اور آپ کا فیس ہے وہ ڈیپ کلین ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کریم کی تو دیکھئے کریم کا ریویو میں نے بہت پہلے بھی کیا ہوا اس کا چھوٹا ٹپ تھا جس کا پرائز 75 سائد جہی تھا اس کا جو پرائز 165 ہے یہ اس سے بڑا ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی اچھا ہے اگر آپ اسے ڈیلی یوز کرتے ہیں تو آپ نوٹیس کریں گے جو آپ کے ڈاک سپورٹ ہیں وہ لائٹ ہوں گے اور اس میں کچھ ایسا زیادہ SPF اگیرہ نہیں ہے تو آپ کو اگر ڈی ٹائم لگا رہے ہیں تو اس کے اوپر سے آپ سنسکرین لگائیے اور تھوڑا سا فارمولا ہے اس کا تھوڑا سا گریسی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اوئلی سکین کے لیے نہیں ہے یہ اوئل سکین ٹائپ ہے آپ کی اوئلی ٹرائر کومبینیشن جس طرح کی سکین ہو سب پر سوٹ کرے گا سپیل اپلائی کرنے پر تھوڑا سا گریسی لگے گا اس کا فارمولا ہے اس طرح کا لیکن جب یہ ایپ جواب ہو جائے گا فیس پر تو بلکل نورمل ہو جائے گا آپ کی سکین پر یہ سیٹ ہو جائے گا تو بلکل بھی گریسی نہیں لگے گا اوئر آل جو کریپ اور فیس واس ہیں دونوں کے ریجلٹ جادہ اچھے ہیں آپ دونوں کو ساتھ میں ٹائے کرتے ہیں تو آپ اپنے جہرے پر چینز دیکھیں گے اگر آپ کی ڈاک سپورٹ ہے وہ لائٹ ہونے لگیں گے